بی جان کو سارے معاملے کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے اور وہ جان گئی ہے کہ آخر کیا مرحلہ جارہا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زاویار بھی اس سے ہڑ چکا ہے اور ان سب چیزوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے نگار کیا کم تھی جو تانیا آ گئی ہے جس کی ویسے وہ کافی پریشان ہے اور زاویار سے کہتی ہے کہ دیکھو زاویار بیٹا نایاب بہت معصوم لڑکی ہے تمہاری ہی پسند تھی شاید تم اس چیز کو جانتے ہو لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا کہ ان سب باتوں کو مت بولنا کیونکہ وہ واقعی میں تم سے بہت پیار کرتی ہے اور ایسے انسانوں کو کبھی کھویا نہیں جاتا جو آپ کے لیے دل سے مخلص ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوسروں کی باتوں میں آکے گھر کا محول مت خراب کرو اور اس بچاری کو مت ظلیل کرو میں تمہیں بہت نوٹ کر رہی ہوں تمہاری زبان دن بہ دن کو زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے اور اتنے اختلافات اچانک سے کیسے ہوگے مجھے تو خود کو سمجھ نہیں آرہا ہے